السلام علیکم all friends میں آج آپ کو جو سمپل سا طریقہ بتانے والا ہوں اسے یوز کر کے آپ کارٹون سٹوری میں اینیمل کریکٹر کو یوز کر پائیں گے یا پھر اپنی مکمل سٹوری جو ہوگی آپ کی اینیمل کریکٹر سے بنا پائیں گے یعنی جانوروں والی سٹوری مکمل بنا پائیں گے یا جانوروں کو اپنی سٹوری میں ایڈ کر پائیں گے تو یہ سارا طریقہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو کانلی سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو ضرور سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا تو آپ کو یہاں جن اپلیکیشن کی ضرورت پڑھنے والی ہے وہ 3D منیکوئنس ہے اور اس کے بعد ہم کوئی بھی ایڈیٹر یوز کر لیں گے اور اس میں ان چیزوں کو ایڈٹ کر لیں گے اور یہ سارا مکمل طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہم نے 3D منیکوئنس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ ویسے ہی کرنا ہے اب میں پہلے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کریکٹر کہاں سے لینے یعنی کہ مکمل ایڈیٹنگ میں آپ کو بال میں بتاؤں گا پہلے ہم نے کریکٹر اٹھانا ہے اسے اٹھانا کیسے ہے کیا طریقہ کار ہے وہ سارا پروسیجر میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کریکٹر والا پھر اس کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم نے 3D منیکوئنس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ 3D منیکوئنس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہاں آپ کو سپیلنگ دکھائی دے رہے ہوں گے یہ آپ پلے سٹور پر جیسے ہی سرچ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو یہاں سٹارٹ نیو کا اوپشن مل جاتا ہے لوڈ ریسینٹ کا جو آپ پہلے یعنی کوئی پروڈیاکٹ بنا رہے ہیں آپ اسے دوبارہ بنا سکتے ہیں تو آپ سٹارٹ نیو پر کلک کر دیں یہاں آپ کو بہت سارے کریکٹر انیمل کریکٹر مل جاتے ہیں یہ ونگ مل جاتے ہیں یہ ڈاگی یہ سکیرل یہ سنیک یہ آپ کو بہت ساری یہ کیٹ یہ آپ کو بہت سارے کریکٹر مل جاتے ہیں بیفیلو مل جاتی گوٹ مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں ان بھی ہوگی تو آپ کو یہاں پر بہت سارے کریکٹر انیمل مل جاتے ہیں اور یہ ان کی بہت اچھی بات ہے کہ یہاں کچھ فری ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں فری لکھا ہوا آگیا یعنی کہ ان کے مکمل جو آپ اس میں استعمال کریں گے وہ سب کچھ سکین ہر چیز فری ہوگی اور کچھ اس میں کریکٹر پیڈ ہیں تو آپ یہ دیکھیں جو ہم یہ لگا لیتے ہیں فری والا اور پھر سب سے مین بات آپ جیسے ہی کسی کریکٹر پر اس طرح سے یعنی کلک کریں گے تو یہاں پلس فال آئیکن نہیں ہوگا تو یہ جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا جو بھی کریکٹر ہے فاکس یہ لومڑی ہے تو آپ نے یہ پانچ ایم بی کیا ہے آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ سٹارٹ پر کلک کر کے اسے اوپن کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ہم فری والا کریکٹر لے لیتے ہیں یہاں سٹارٹ پر دوبارہ سٹارٹ پر کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے آ جائے گی تو یہ آپ کو جو چھوٹے چھوٹے آفشن دکھائی دے رہے ہیں یہ میں نے کس طرح سے کی ہے تو یہ آپ کو جو تیر سے دکھائی دے رہا ہوگا اس پر جانا ہے یہاں بٹن لے آؤٹ سائز آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس پر جیسے آپ پریس کریں گے یہ دیکھیں آپ کے بٹن چھوٹے بڑے ہو جائیں گے اس کے انیمیشن جو بھی ہے ساری فری مل جاتی ہے یہ بہت سارے کریکٹر کے جو انیمیشن ہے وہ آپ کو فری میں مل جاتے ہیں آپ اسے یوز کر کے اچھی انیمیشن سٹوری بنا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی سکن جو بھی آپ نے رکھنی ہو وہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں سے بیک گراؤنڈ آپ نے یہاں جو آپ کو کالا کلر دکھائی دے رہا ہے اس پر پریس کرنا ہے دوبارہ یہاں پر کلر پریس کر کے یہاں سے اسے گرین سکرین میں بدل دینا ہے اس کے بعد پلیٹ فارم پر جانا ہے یہاں کسی بھی ایک پر پریس کر کے دوبارہ اسی پر پریس کریں گے تو یہ گائب ہو جائے گا اور انیمیشن میں جا کے جس بھی کریکٹر کی آپ کو انیمیشن چاہیے ہو آپ اسے اپنی سٹوری میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ نے یہاں سے سکرین ریکارڈنگ کر لینی ہے اور یہاں سے آپ کریکٹر کو موو کر پائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کریکٹر کو آگے پیچھے کر پائیں گے یہاں سے اوپر نیچے کر پائیں گے تو میرے خیال سے آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی تو آپ کو جو بھی کریکٹر چاہیے ہوگا آپ نے اس کی سکرین ریکارڈنگ کر لینی ہے باقی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ نے بھی اس طرح کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان سب کو کائن ماسٹر میں اوپن کرنا ہے میں نے جیسے کائن مارسٹ کو اپن کر لیا آپ نے بھی کائن مارسٹ کو اپن کرنا ہے اس کے بعد پلس والی آئیکن پر جانا ہے سولو مہر نو پر پریس کر دینا ہے اور اس کے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ نے ایمیج جو بھی آپ نے بیک گراؤنڈ میں لگانی ہے کارٹون کے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد کریکٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے پہلے آپ نے ایمیج سیلیکٹ کرنی ہے آپ کے گرین سکرین کی ویڈیو کیا آپ نے بیک گراؤنڈ کی لنس کو بڑھا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کروپنگ میں جانا ہے اور اس سے اچھی طرح کروپ کر لینا ہے یہاں پر اس طرح سے اب یہ دیکھیں اچھی طرح کروپ ہو گیا اب اس کا آپ ایکشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر اس نے پہلے چلتے آنا ہے اور اس کے بعد اس کا سین شروع ہو گا تو ہم اس سے یہاں سے کٹ کر دیں گے اچھی طرح آپ نے اس طرح سے اس کی یعنی کروما کی اپلائے کر کے اس کی گرین سکرین کو ختم کر دینا ہے یہاں دیکھیں اچھی طرح ہو گیا اور اس کے بعد آپ یہاں پر رکھ کے اسے اس طرح سے یہ میچ آپ نے یہاں پر اب کی کا استعمال کرنا یہ یہاں تک چلتی آ رہی ہے آپ وہ دیکھ لیں پہلے یہاں تک یہ دیکھیں یہاں تک یہ چلتی آئی آپ یہاں پر نوٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اسے یہاں رکھ کے کی پریس کرنی ہے اور یہاں پر آگے کر کے یہاں تک لے آنا ہے اور اس کے بعد آپ سین بنتا ہوا دیکھ لیں یہ دیکھیں کافی حد تک اچھا بن چکا ہے سین لیکن آپ نے اسی طرح جانا تمام مووز کو صحیح استعمال کر کے اس کے بعد آپ نے اس کی گرین سکرین کو صحیح جگہ لگانا ہے اور باقی کریکٹر کے ساتھ بھی آپ نے اس طرح کچھ سین بنانا ہے کی کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد کروما کی کا استعمال کرنا ہے اور اچھی طرح کریکٹر کو موو کروانا ہے اور پیچھے آپ نے جو بھی میجھ لگانی ہو وہ بھی آپ کی اچھی کوالیٹی ہو جو فائنلی میں آپ کو دوسرا کلپ بنا کر دکھانے والا ہوں وہ کوالا ہے یعنی گائے والا آپ نے میڈیا میں جانا اور جہاں سے آپ نے سکرین ریکارڈنگ کوالی اٹھا لینی ہے اور اس کے بعد اس کی لیندھ بھی بڑھا لینی ہے جتنی آپ کی کوال کی یعنی کہ اس کی سکرین ریکارڈنگ کی ہوگی تو یہاں پر تھوڑا سا اس کی مومنٹ اس میں نہیں تھی تو میں اسے کٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اچھی طرح اسے اب کروک کر لینا ہے یہاں سکروپنگ پر جائیں گے یہاں پر ہم اسے اچھی طرح کروک کر دیں گے اور یاس پر کلک کر دیں گے اور پھر اس پر کروما کی اپلائے کر دیں گے یہ دیکھیں اب اچھی طرح یہ کروک ہو گئی اور کچھ بھی یعنی گرین سکرین نہیں نظر آ رہا تو اب ہم نے اسے پیچھے کر دینا کیونکہ یہ باکنگ سین ہے تو اس میں ہم کی پریس کریں گے اسے فول آگے کر دیں گے اور اسے پکڑیں گے اسے پکڑیں گے اور آگے کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس میں میں نے کی پریس کر دی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح یعنی کہ جیسے اس کے پاؤں میں مومنٹ ہو رہی ہے ویسے یہ آگے آگے چل رہی ہے یعنی اچھی طرح اینیمیشن ایڈ ہو گئی تو آپ نے بھی اسی طرح اینیمیشن ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ اس کے یعنی کے دو تین یعنی کے اکٹھی چلتی ہوئی دکھانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے جیسے کہ آپ کلون ٹائپ لگا لیں ڈپلیکیٹ یہاں کر دیں اور اس کے بعد یہاں پر کلک کر دیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کے تھوڑا سا پیچھے اور اس کے بعد آپ اسے ڈپلیکیٹ کر لیں ڈپلیکیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر آگے کر دیں یا پھر اس کو تھوڑا سا یعنی یہاں یہ دیکھیں تین تین یعنی بہنسے چل رہی ہیں اور یہ ایک مکمل طور پڑھا گی کیوں نہیں کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ یعنی چھوٹا تھا اب آپ سین دیکھیں گے تو یہ تین وں یعنی بہنسے چلی جائیں گی یعنی گاہے چلی جائیں گی یہ دیکھیں تو آپ کچھ کلون ٹائپ اس طرح سے بھی سین کریٹ کر سکتے ہیں تو میرا کام ہے صرف آپ آپ کو تھوڑا سا سمجھانا تھوڑا سا ہنٹ دینا کہ آپ کس طرح سے یعنی انیمیشن سٹوری کریٹ کر سکتے ہیں کون کون سی یعنی کی طریقے ہیں جن سے آپ انیمیشن سٹوری بنا سکتے ہیں صرف میں نے بتانا ہوتا ہے باقی کام آپ کا ہوتا ہے اگر آپ مکمل سٹوری یعنی بناتے ہیں تو ان میں بہت محنت لگتی ہے یعنی بہت زیادہ سارا وقت لگ جاتا ہے انیمیشن بناتے بناتے تو آپ اس جیسے سٹوری بنائیں یعنی کہ یہاں آپ کو کریکٹر بنا بنایا مل جاتا ہے اس میں انیمیشن ہوتی ہے تو آپ اسے یوز کر کے کر لیتے ہیں تو میں میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کو ایمیج اچھی سی گنگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں کوئی چیننگ کریں جیسا کہ میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں بتایا اس میں چیننگ تھوڑی سی کر کے یہ انیمیشن والی ویڈیو گرین سکرین والی اس کے سامنے لگائیں زیادہ نئی تو تھوڑی سی انیمیشن ایڈ کر کے یعنی کہ ایک اچھا کلپ یعنی بنا لیں میں نے دو تین کلپ بنایا ہے وہ فائنل کلپ ہیں آپ انہیں دیکھ لیں اور اور یہ سب انیمیشن بنانے کے بعد آپ یہاں پر ٹین ڈاؤٹ پر جائیں اور یہاں پر ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لیں آپ کا کلپ ایکسپورٹ ہو کر آپ کے گیرلے میں آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اور آپ اسے کہیں بھی استعمال کر پائیں گے تو آپ میرے فائنل کلپ دیکھ لیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ آپ کس طرح سے یہ کارٹون ویڈیو یعنی انیمل جانوروں والی کیسے بنا سکتے ہیں ویڈیو پوری مکمل کیسے بنا سکتے ہیں جس نے یعنی مکمل ویڈیو بنانی ہو وہ تو اچھی خاصی محنت کر کے یہ سارے سین بنایا تو میں نے چھوٹے چھوٹے دو تین سین بنایا ہے جو آپ کو سامنے چلتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں یہ اتنے اچھے تو نہیں بنے لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں آپ ان سے کچھ نہ کچھ یعنی گائیڈ لائن حاصل کر کے اچھے سے اچھا سین کرگیٹ کر سکتے ہیں اپنی کارٹون سٹوری کے لیے یہ صرف آپ کو چلنے پھرنے والے سین ہی دکھائے دے رہے ہوں گے لیکن میں نے ان پر زیادی محنت نہیں کی صرف تھوڑی سی یعنی کی استعمال کیا اب آپ نے اگر مکمل کارٹون سٹوری بنانی ہے تو آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی جس میں آپ کو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا اس ویڈیو میں نے اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ آپ کس طرح سے انیمل والی ویڈیو بنا سکتے ہیں انیمل کریکٹر والی ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل پر نہ ہیں تو کوئنڈلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دوست کے ساتھ ضرور سے ملتے ہیں ایسی کسی اور ٹیکنیکل ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی